السلام علیکم ہمارے چینل آئی ایس ایم چیتے ٹی وی سٹیڈیو کی طرف سے عزت ساتھ نسلام کا پارٹ کو بیان کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں اور اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف ہاتھے ہیں اور قصہ بیان کرتے ہیں جبکہ عزت ساتھ نسلام عزت یاکوب نسلام کے وارد اور عزت ساتھ کے دادا ہے آپ کا نام اسرائیل تھا اور اسرائیل کی کوشش یہی ہے اور آپ کا نام اسرائیل تھا اور اسرائیل کی کوشش یہی ہے کہ عزت اسمیلی اسلام کا نام اس واقعے سے ہی نکال دیا رہا ہے اور عزت ساتھ نے اسلام کا نام گربانی مداخل کر دیا رہا ہے کیونکہ عزت ساتھ کی یولاد میں بے قصد نبی آئے اور عزت اسمیلی اسلام ہی ہمارے آپ کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا کہ کونیں قدرین میں آتا ہے کہ عزتی بہم اسلام کو عزت اساق اور عزت یاکوب کی بشارت دی جا رہی ہے اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہو اور اس صرف بیٹے کی ہی نہیں بلکہ پوتے کی بھی بشارت دی جا رہی ہے اسی کو قربان کر دیا جا رہا ہے یعنی جس بیٹے کی اور پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے اور پھر دیس بارہ بلس کے بعد یہ حکم دیا جا ہے کہ اس کو زیبا کر دو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زیبا کرنے کے لئے پیش ہونے والا حضرت اسماعیلی اسلام ہی تھی نہ کہ حضرت عصاق لئے اسلام حضرت عمید بن عبدالعزیز جب حضرت جب محمد بن عصاق نے جابس کیا کہ زمین کونتے ہیں تو انہوں نے حضرت اسماعیلی اسلام ہی ہے جب حضرت عمید بن عبدالعزیز نے ایک شیخ کو بلوائے جو کہ شام میں ہی کام پذیر تھا اور یہ ایڈیو سے اپتائی ہو کر مسلمان ہو چکا تھا وہ شخص بہت متقی اور مقلص تھا اور اس کو عمید بتاتی تھی کہ وہ یودے کا بہت بڑا عالم تھا حضرت عمید بن عبدالعزیز نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے حضرت عمید اسلام کو کس بیٹے کے قربانے کا حکم دیا تھا اس علم نے جواب دیا کہ اللہ کے قسم اللہ تعالی نے حضرت عمید اسلام کو حضرت اسماعیل اسلام کی قربانے کا حکم دیا وہ یودیوں کو اس حقیقت کا پوری طرح علم ہے مگر میں آل عرب کے ساتھ آل عرب کے ساتھ حسد و بغض کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں چونکہ حضرت اسماعیل اسلام عبدالعبہ ہے اس لئے وہ حسد کرتے ہیں اور شرف و قرامت کو ان کے در منصوب کرنے سے قصیباً گرسہ کردہ ہیں اس فضیلت کی رزبت حضرت اسماعیل اسلام کی طرف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے زیادہ مددہ ہے سلطل عبراہیم نے اللہ کریم نے اشارت فرمایا ہے کہ عزت ابراہیم اسلام نے دعا کی کہ ترنا اور یاد کرو جب آئیس کے آخری ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے شہر کو آمن والا اور بجاہ لے مجھے اور میری اولاد کو بوتوں کی بودھا سے اے میرے رب ان بوتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا پس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا اور جس نے میرے نافرمانی کی تو اس کا معاملہ ترے سپورڈ ہے بشک دور رحیم و غفور ہے اے ہماری رب میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وقت میں جس میں کوئی خیتی باری نہیں تیرے حمد والے گھر کے پروف میں اے ہماری رب یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کرے نماز پس کرتے لوگوں کے دلوں کو مصف کر کے وہ شوکر محبت سے ان کے در مائل ہو وہ انہیز دیپ ملو سے تاکہ وہ تیرا شکر بجا لیں اے ہماری رب یہ کی نمت توں جانتا ہے جو ہم دلوں میں شپائی ہوئے ہیں اور جو ہم دائی کرتے ہیں اور کوئی چیز بھی اللہ سے بشیدات پر نہ سمانوں میں نہ زمین میں جس میں آتا ہمارے مجھے بڑھا پہ میں اتماعید اور ساتھ بلا شبا میرے رب بہت سننے والا ہے دعاوں کا اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی اے میرے رب میری یہ اٹھدار ضرور ضبور ترما اے ہمارے رب بغش دے مجھے اور میرے باپ کو اتماع محمد کو قیامت کے لئے تھا اب وہ زہر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ رسول اللہ سب سے پہلے کس مجید کی تعمیر ہوئی آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت ممائے کہ مدودل حرام کی انہوں نے پھر عرض کیا پھر کون سی آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت ممائے کہ مجید اکسہ انہوں نے عرض کیا ان دونوں کے دنیاں کتنا عرض ہیں آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت ممائے کہ چالیس بیرس انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر کون سی مجید تعمیر ہوئی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز ادا کر لیا کرو بری زمین ہی مسجد ہے مجید اکسہ کی بنیاد عزت یاکوب نے رکھی تو اس کو بات مقدس کہا جاتا ہے کیوں کہ جب عزت بہم اسلام تعمیر کھانا کعبہ کے بعد فلسطین میں واپس چلے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت حساقل اسلام جنوازا چنانچہ آپ نے یہاں بھی مجید تعمیر کی اور اس میں آپ کا موقع یقیناً آپ کے فرض عزت حساقل اسلام نے کی ہوگی مجید کی تعمیر امار اسلام کا خدوس کی طریقہ رہا ہے شب سے پہلے انہوں نے اپنے گھروں کو نہیں بلکہ مساجد کو تعمیر کیا ہے کیونکہ عبادت ہی عزت درجہ رکھتی ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ عزت حساقل اسلام نے پرسید مجید تعمیر نہ کروائی ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنیا میں تجیب اماؤں سے ہی سب سے پہلا کا مجید نبی کی تعمیر کا کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام لوگوں کا امام بنا دیا اور رشاد دعا کے ترنا اور یاد کرو جب عزمائے 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 کو اس کے رب میں چند باتوں سے تو انہیں پھولی طور پر بجاہ لائے اللہ تعالیٰ نے ارمایا بشک میں تم انچانوں کا پیسہ بنانے والا ہوں عرف کیا کیا میری اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں پہنچتا وآلہ وسلم کو ابن اسلام نے جب بارگر عزم میں یہ عز کیا 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 تمام اولاد کو انامات حاصل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد دعایا کہ نہیں اس لئے جو ظالم ہوگا اسے فلاح حاصل نہیں ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ کے اکثر اوقات کا یہ ارشاد ہے کہ انبیاء کرام خسل علیہ میں چمات دعایا جیسے کہ انام کی آیت نمبر چونسی سے چونسی سے ستاسی میں ارشاد فرمایا کرنا اور ہم نے عطا فرمایا انہیں ساکھ اور یاکوب پر ایک کو ہم نے عطا فرمایا اور ایک نو کو ادایت دی تھی ان سے پہلے اس کی اولاد میں سے دعوت سلیمان یاکوب یوسف اور موسیٰ اور حارم کو راہ دکھائیں اور اس کی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوں کاروں کو اور ذکریہ اور یعجا اور یعجا کوئی سب صالحیم میں سے تھے اور ادایت دی اسماعیل کو اور ایس ایسا کو اور یونس کو اور لوٹ کو ان سب کو ہم نے فضلت عطا فرمایا ماؤ جہانوالوں میں ان کے خود باپ ڈادو ڈادو اور ان کے اولاد اور ان کے باپ بھائیوں اور ہم نے انتخاب مالیا ان کا ان تمام جن کو تمام کوئی ادایت عطا فرمایا راہ راز کے یعنی جنہیں نبوت کا منصف عطا فرما وہ صالحیم میں سے تھے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا دام نازل ہوا وہ ظالموں میں سے تھے یعنی جب اب ابن اسلام کے بعد جس نبی پر بھی کتاب نازل ہوئی وہ آپ ہی کیوں لات نسل میں سے تھا یہ جدت ہوگی کہ وہ خلط ہے جو کسی اور جسد پر سجی نہیں کیا ایسا بلند جس کا حمل اور کوئی بھی جسد نبی اور رسول نہیں یعنی یہ خلط زیبہ صرف عدد ابن اسلام کے ہی کے لئے ہیں حضرت حاضرہ بی بی کے بطے عضرت اسماعیل اسلام اور عضرت سارہ بی بی کے رفتن اقدر سے عضرت اسلاحیل اسلام جبکہ عضرت اسلاحیل اسلام کے اولاد میں سے عضرت یاکوب اسلام پیدا ہوئے ہیں جنہ اسراحیل یعنی انجلہ کا بندہ کہا جاتا ہے انہیں کی طرف سے اسراحیل کے تمام ترقبائی منصوب ہیں انہیں میں طویل عرصہ دکھ سالوں کو نبوت کا تلسلہ قائم رہا اور وہ اتنے کسرات سے ہوئے جنہیں کی جدہ شمال نہیں ہو پاتی ہیں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف اسراحیل کے تمام ترقبائی منصوب ہیں انہیں میں طویل عرصہ دکھ سالوں اور نبوت کا تلسلہ قائم رہا اور وہ اتنے کسرات سے ہوئے کہ ان کی جدہ شمال نہیں ہو پاتی ہیں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف جلاتے رہے ہیں وہ اسی مقدس قوم سے تعلق رکھتے رہے ہیں حد تک اس سلسلہ نبوت نبی اسلام ان کے آخر نبی عزت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جن کا تعلق عزت یا قبضی اسلام کے خانبان دے سے تھا یعنی عزت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر سے بلا مبالکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں نبوت چلتی آتے رہے ہیں اور اس سلسلہ میں عزت عیسیٰ علیہ السلام تک جائے رہا اس دعا اندر نبی اسول یعنی اپنی قوم میں مبوس ہوئے اور ان تمام کا تعلق عزت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی تھا یہ تمام سلسلہ ہی میں شمال کر رہتے ہیں عزت عیسیٰ علیہ السلام بشادی قنان کے بہت بڑے سردار کی بیٹی ربکہ ببی کے ساتھ ہوئی آپ اسلام کا نام میں نبی بنا کر مبوس کھے گئے تھے اس وقت عزت عیسیٰ علیہ السلام بھی حیات تھے عزت عیسیٰ علیہ السلام شادی کے وقت چاریس برس کے قریب تھی حضر ربکہ کے ہاں بہت عرصے کے بعد اولاد ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ مالیہ میں عزت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں اکثر دعا کیا کرتے ہیں قصص الانبیاء قصر بن قصر میں تحرید ہے کہ عزت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں دو بیٹے تعدا ہوئے ہیں ان کے نام ایس و یعقوب میں آئے یعقوب کی وجہ تک میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایس کی بیچے توڑ ہوئے ہیں جب ایس بڑے ہوئے تو عزت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شادی عزت عیسیٰ علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ کر دی اور عزت یعقوب علیہ السلام سے فمائک و تمہیں کنان کے صدا کی بیٹے کے ساتھ بیاں دوں گا جبکہ ان کے والدہ نے ان سے غال میں تمہیں تمہارے ماموں کی بیٹے کے ساتھ مائی شادی کر دوں گی جبکہ بڑا ماردارہ اور ملچ شام میں اس سے بڑا کوئی دوسرا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ادرہ دیکھے عزت عیسیٰ علیہ السلام بہت محبت کیا کرتا رہے ہیں مگر عزت یعقوب علیہ السلام کی شکر کیا کرتا رہے ہیں مگر عزت یعقوب علیہ السلام کی شکر نہیں تھے ایک روز عالمی دفعہ میں عزت اسلام نے ایسا فرمایا آدھ ایک بکری یعنی شکار کر کہلاؤ اور اس کے قبار بنا کر مجھے کھلاؤ تم اللہ کریم کے حضور دعا کرو کہ اللہ کہلہ تمہیں بہت عرف مائے یہ سن کر ایسا نے اپنا تیروہ کمان تھامی اور والد کے شکار کرنے کے لئے گھر سے چلے گئے اور ان کے والدہ ماجیدہ عزت یعقوب اسلام کو زیادہ چاہتی تھی انہوں نے عزت یعقوب سے کہا اپنی بکری جو کی قبول کو مہتی دادی ہے اور میں اس کو اللہ کا زیادہ کرو اور جلدی جلدی کباب بنا کر اپنے والد موطرم کو خنا دو وہ تمہیں دعا دیں گے عزت یعقوب اسلام اپنی والدہ کا حکم سنگا فرم بکری کر کے اور پرنے والدہ زیبا کر کے کباب بنا کر لے آئے عزت اسلام نے بھی نہ ہو چکے تھے پوچھا کباب کو لائے ارس کیا آپ کا بیٹا لائے آپ نے فرمایا کباب سامل کو اب آپ نے کباب کر اور خوش ہوئے آپ کی زدہ نہیں عرض کی کہ کباب لانے والے کے آپ نے دعا کی دیئے حضرت اسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جس بیٹے نے کباب کھلایا ہے اس کو اس کی حضرت کو بغمبہ فرمائے اس کے بعد اشکار کر کے واپس آئے اور کباب بنا کر حضرت اسلام کو پیش کیے جانے والے تعالی نے آپ میںéricک سامل اب آپ یہ کیا ہے اس کو کہہ میں دے تو مائک نہ جائیں ہی ڈیمیتر ہے کہ ان کی کوئی پہتے ہیں اس کو کہہ میں دے تو بابو پہرے پہنی دے کیوں نے کہا ہی وہاں پہر دے کہ آپ کو آج آلد ہے آلدہ صاحب کا تصور ایسا دام ہوا ہم آپ تک اچھترام بیائی کلام کے اچھترام بیان کرتے ہوں گے تو آپ کے طرف سب کچھ نہیں کہا تو یہ کچھ نہیں کہا تو یہ کچھ نہیں کہا یہ آئے بات نہیں رکھا اب تو سبیہ ہو جانا چاہیے خود باپا یہ دیکھیں ویڈے بہنے تو اسکرڈ ہونا چاہیے اچھترام میں دو بانے انگن پر لکھے بہنے چاہیے تمہیں کچھ نہیں 반کھی گیا خود بہنے پاکے گیا کچھ ہے تو بہنے وہی اچھترام ہیں کچھ ہے تو اس کے بعد حضرت شخصاں گیں گے اس کے بعد کہ ہدھر شخصاں گے گی اگر آپ کو بھی اسلام کا قصہ بیان کریں گے ہماری چینل کو لایت سبسکرائب اور شیئر دیکھیں